یہ کہانی ہے توتن خامن کی جو ایجپٹ کے فیرون راجونج کا آخری راجہ تھا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں ہی راجہ بن گیا تھا اور نو سال بعد اس کی مرتی ہو گئی جو کہ ایک رہ سمئی موت تھی ایجپٹ میں ایمن ہارٹیپ تھرڈ نام کے شاسک نے چالیس سال راج کیا اس کے بعد اس کا بیدہ آیا ایمن ہارٹیپ فورت جس نے ایمن کی پوجہ پر روک لگا دی ایمن کے سارے مندروں کو توڑ دیا جائے اب ایمن کی پوجہ نہیں ہوگی اور ان کے مندروں کو بھی نشٹ کروا دیا آج سے ہماری دھانمی راجدانی تھی بس نہیں اکنتن ہوگی اور اپنی راجدانی بھی تھی بس سے بدل کر عمر نہ کر دی اس کے کچھ سال بعد آج سے میں توتن خامن ہوں توتن خامن نے ستہ سمحالی اور نو سال راج کیا سال انیس سو بائس میں ہارورٹ کاٹر نے توتن خامن کی ممی کی کھوچ کی جہاں انہیں بہت سارا خزانہ بھی ملا توتن خامن کی ممی کو باہر نکالنا مشکل تھا جس کے لیے کارٹر نے چھینی اور ہتھوڑی سے اسے کاٹ کاٹ کر باہر نکالا سال انیس سو سٹھ میں توتن خامن کی ممی کا ایک سری کیا گیا اور کئی روچک جانکاریاں پرابت ہوئیں اور پھر دوبارہ دوہزار پانچ میں ممی کا سٹی سکین کیا گیا جس نے توتن خامن کے جیون اور مرتو کے بارے میں اہم جانکاریاں دی ہائے دوستوں دسکورنگ ٹوٹ دی ساگہ کانٹیوز یہاں آپ کا سب سے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیپٹر جو کہ رہسے سے بھرا پڑا ہے بڑا مزہ آتا ہے اس چیپٹر کو پڑھنے میں آؤ میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتاؤں گا ایکزام کے پوائنٹ آف یو سے کیا کیا کوششن آتے ہیں کیا آ سکتے ہیں ایک long answer آپ کے لیے میں نے لکھا ہے بہت بہت easy language میں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا کلاس کا سب سے کمزور بچے جو خود کو سمجھتا ہے کہ مجھے انگلیس نہیں آتی وہ بھی اس چیپٹر سے answer آرام سے کر کے آئے گا دیکھ لیتے اس کی کہانی آئیے میں نے آپ کی سویدھا کے لیے جو بھی important words ہیں اس چیپٹر کے اس answer کے انہیں میں نے yellow color سے highlight کر دیا ہے تو ان پہ تھوڑا زیادہ دھیان دے لینا ٹھیک ہے چلو شروع کرتے ہیں دوسرے ایک کہانی ہے King Tutki جس کو ہم کہتے ہیں Tutankhamen آپ نے اپنے بڑوں سے بھی کبھی سنا ہوگا اب Tutankhamen کون تھا یہ نا ایجپٹ نام کی country ہے جسے مصر کہتے ہیں وہاں کا ایک راجہ تھا جو کہ بہت کم عمر میں راجہ بن گیا تھا محض 9 سال کی عمر میں لگ بگ اس کے بعد 9 سال بعد اس نے راج کیا تھا اور اس کی death ہو گئی تھی وہ مر گیا تھا اس کی mummy یہ لوگ کیا کرتے تھے پرانے ٹائم میں ایجپٹ کے اندر mummy بنا دیتے تھے mummy مطلب وہ mummy نہیں ارے mummy بنا دیتے تھے mummy کیا وہ پوری باڈی کو لپیٹ کے پٹیوں سے لیپ ویپ لگا کے اس کو تابوت میں بند کر کے پیرامیڈ بنا دیتے تھے ایسا کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے یہ preserve کرتے تھے باڈیز کو preserve مطلب کہ انہیں لگتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے اور ہمارا راجہ اب کسی اور دنیا میں جا کے زندہ ہوگا وہاں پہ جیے گا اس کے ساتھ یہ بہت سارا خزانہ سامان کھانے پینے کی چیزیں یہ ساری چیزیں بھی رکھ دیا کرتے تھے تو یہ کیا کہاں ہوتا تھا یہ ایجپٹ میں ہوتا تھا تو توتن خامن بھی کہاں کا راجہ تھا ایجپٹ کا راجہ تھا جو کہ ٹینیج میں مر گیا تھا ایسا مانا جاتا ہے وہ کیسے مرا تھا کیسے اس کی موت ہوئی تھی یہ سلسلوار طریقے سے سکھا دیتا ہوں بہت آسان سی لینگویج میں سو سب سے پہلی لین کیا ہے this story is about توتن خامن who was the last heir of the powerful pharaoh dynasty in ایجپٹ بہت سیمپل سی لینگویج بہت آسان ہے کہ یہ story کس کے بارے میں ہے توتن خامن کے بارے میں who جو کہ was last year year یہ word important ہے year emperor ruler جو جو آپ بولنا چاہو وہ لگ دو جو دیماغ میں اس وقت آئے king بھی لگ دو گے تو بھی چل جائے گا تو وہ last کیا تھا اترادھی کاری تھا یا last راجہ تھا ruler تھا کہاں کا جو powerful pharaoh dynasty جہاں پہ فیرون ہوتے تھے وہاں کے راجہ کو فیرون کہا جاتا تھا ایجپٹ کے راجہ کو تو وہاں کا powerful جو ان کی dynasty تھی جو ان کا پورا سامرج تھا اس کا یہ آخری راجہ تھا ایجپٹ کے اندر آگے بڑھتے ہیں he was a teenager when he died and his death was a mystery وہ ایک teenager تھا جب وہ مرا اور اس کی جو death تھی جو اس کی موت تھی وہ ایک mystery تھی mystery مطلب رہسے تھا کیا لگنے ہی پاؤگے exam میں نہیں لگ پاؤگے کوئی پوچے who was king ٹوٹ کیا نہیں لگ پاؤگے اس کانسر لگ پاؤگے نا exam میں یہی آنے والا ہے ٹھیک ہے آجو کیا رٹنی کی ضرورت ہے نائی بلکل نائی سر آگے بڑھا دو some speculated یہ اچھا word is speculate speculate کرنا ایسے تکہ لگانا ایسے اندازہ لگانا کچھ لوگ کا ماننا تھا اندازہ لگاتے تھے ان کا کہنا تھا کہ that he was murdered کہ اس کی murder کیا گیا اس کی حتیہ کی گئی ہے اس کا murder کیا گیا کچھ لوگ کا speculation تھا اگر speculation نہیں یاد رہتا ہے تو بول دی نا some say یا some sad that ایسے بول تو بھی چل جائے گا ٹھیک ہے لیکن speculate لکھو گے تو marks اچھے ملیں گے impression اچھا پڑے گا آگے بڑھ جاتے اس کے بعد کیا ہوا ٹوٹ father اور grandfather ٹوٹ کے جو باپ تھے یا پھر دادہ تھے پوری آمن ہوتیب تھرڈ اس کا نام کیا تھا آمن ہوتیب تھرڈ اب وہ کیا تھے وہ was a very powerful ruler وہ کیا تھے بہت powerful pharaoh تھے pharaoh راجہ یا ruler تھے who ruled over a period of 40 years انہوں نے کتنے سال راج کیا کم سے کم 40 سال انہوں نے ایجپٹ کے اندر راج کیا تھا نام بھی میرے پاپا کے اوپر بلویر رگ دو بلویر سیکنڈ رگ دو ایسا ہوا تھا باپ کے نام کے اوپر ہی سیکنڈ ثرڈ فورت کر دیتے سب سے powerful لاج جس 40 سال لاج کیا پھر آیا اس کا بیٹا آمن ہوت فورت اس نے کریا سکسیڈ ہم ان سٹارٹ ون آف دی سٹرینج پیری آف اینش ایجیپٹ لیکن اس کو بیٹا دن ایک طرح کا سن کی تھا اور جس کے شاسن کال کو کیا مانا جاتا ہے سب سے سٹرینج مانا جاتا مطلب کیا عجنبی عجیب کیونکہ کچھ عجیب و غریب بھرکتے کری تھی کس نے ایمن ہوت 4 نے آج بڑھتے اگر بڑھتے ایمن ہوت کیا ایتن سن ڈیس چین اس نیم اکھن اتن اپنا نام بھی بدل اکھن 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 اپنا نام بھی بدل ڈالا پسند نہیں آرہا تو ایمن ہوت 4 اور کیا اگر اس نے سرون اپنے نام کو چینج کر کے اکھن 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 اس کے بعد اندر موجود ان سے بڑے کھفا رہتے ہیں کس سے کارٹر سے کارٹر جو آئے تھے آج 1922 میں انہوں نے اس ممی کو بڑا نقصان پہنچا ہے آجاؤ جی اگر اگر وہ ایسا نہ کرتا انہیں لگ رہا تھا کہ ممی کو ممی کے ساتھ میں جو خزانہ وغیرہ ہے تو جو چور چککے وہ لوگ آ کے لوٹ لیں گے اس لئے انہوں نے اس کو توڑ کے نکال کے اس کو پھر واپس اٹھنے کا فیصلہ کیا چلو جی they removed his head پہلے head کو کٹ کے نکالا کٹ off every joint ہر joint کو ایسے کٹ ممی کے they placed it on the layer of sand in a wooden box and put it at the original place انہوں نے کیا گھرا اس کو ایک sand کی layer پہ ایسے رکھا سارا اس کے جو ممی کے وہ تھی wooden box کے اندر رکھ اور بعد میں جیسے انہوں نے ممی کو جہاں سے نکھانا تھا وہاں پہ رکھ دیا اب 1968 میں 1968 میں کچھ نیا کار اکرم ہوا یہ important date ابھی تک سمجھ میں 1922 میں کیا ہوا کہ Carter تھے ایک british arqueologist تھے انہوں نے ممی کو discover کیا وہ انہوں نے دیکھا بہت ساری ویل تھی treasure تھا ممی کے ساتھ تین coffin انہوں نے گلڈ ہوا تھا face اس کے بعد اس کو نکالنے میں تیسرے coffin کو نکالنے بڑی دکھت ہوئی کیونکہ اس کے اندر جو ممی تھی اس کو ایک ریزن سے چپکایا ہوا تھا سیمنٹ سال ہوگا انیس سو بائس ساڑ ساڑ سٹ کا دیکھ لو کتنا ٹائم بچا تو ساٹ پیس سال بات پھر کیا ہوا the mummy was x-rayed by an anatomy professor and revealed that his breast bone and front ribs are missing اب first time کیا ایک x-ray ہوا کس کا x-ray ہوا ممی کا انیس ساڑ ساڑ professor نے کیا جہاں پتہ چلا کہ mamie ribs and breast bone was guy up can have to nux nux کو نقصان پہنچ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پھر اگلی جو important date آپ کے لئے january 5 2005 january 2005 میں پھر کیا ہوا آپ دیکھتے کیا ہوا on jan 5 2005 it dimensional image اس سے 3D image پتہ چل گئی پوری mamie کی تو mamie کو دوبارہ سے نکالا گیا اس کا پورا city scan کیا گیا کب january 2005 2005 میں the scanner stopped working which was the work لیکن اچانک کیا ہوا جب mamie کو لے کر جا رہے تھے آپ پورا city scan تو کر لیا لیکن جب نکال کے mamie کو لے کے جا سکین کرنے پہ جب machine تھی بہت مہنگ machine تھی وہ چلا ود ہو گئی سب نے کہ یہ تو کر سے mamie کا شراب ہے ممی کا ایسا کچھ کہنے لگے لو مزاق میں لیکن کچھ ٹائم باد پنکھے وغیرے دوسرے منگائے گئے جو cooling fan تھے اور ان کی مدد سے اس پوری ممی کا city scan کیا گیا city scan کر ساری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی گئی یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا تاکہ پتا چل سکے کہ ان کی موت کیسے ہوئی تھی اور وہ جب مرے تھے ان کی age کیا تھی سب کیا جا رہا تھا آفٹر 3 hours his body پتا چل گئی کیا پوری body کی condition ہے rips کی بات پتا چل گئی کس city scan کر جو technology ہے جو technology اس سے بہت فائدہ ہوا یہ ساری چیزیں سمجھ نیک تو question آ سکتا ہے کہ technology advancement سے کیا فائدہ ہوتا ہے arqueologist کو تو یہ ہم بتائیں ابھی question بھی کہانی کیا یہ بہت مشکل language تھی chapter یہی پر ختم ہو گیا دوستو اور کتنی آسان language تھی یہ ساری باتیں ایسی ہیں جنہیں رٹنے کی ضرورتی نہیں یہ جنرل knowledge کی بات مزیدار بات آپ ایک بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو درانی رہا لیکن ہاورڈ کارٹ نے جب first time king toot کی body کو discover کی تھا تو جتنے بھی لوگ involved تھے ان کی رہیسے میں موت ہوئی ہیں ایسا discovery اگر میں بچھپن میں دیکھا تھا یہ آپ کو دیکھ جائے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ کھرز شراب تھا اس کی وجہ سے لوگ کی موت ہوئی کسی کے مچھر کاٹنے سے موت ہو گئی ہاں ایسا ہوا ہے اس لیے یہ story مجھے لگتی ہے تو دوستو یہ story تھی king toot کی اب اس کو ایک بار میں آپ وائنڈ سیٹی سکین ہوا آفٹر ایٹی سکین آفٹر ایٹی یرز جنوری 2005 میں ہوا ایمن ہوتی 3 کو یاد رکھنا 40 سال انہیں یاد کیا تھا ایمن ہوتی 4 اکھنیتن بن گیا تھا تیمپلز کو ڈسٹروی کیا تھا اینا 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 یاد آ رہا ہے ایتن کی پوجا کو شروع کر دیا تھا 20 capital کو change کر دیا تھا اکھر ایتن بنا دی تھی ایتن ورشپ سنڈ سنڈ شروع کر دی تھی ایتن کی مو capital ہو گیا اٹیک کیا امون کے جو مورتی اٹیک کیا مستی رولر آیا کچھ ٹائم کے لیے لیکن وہ بھی مر گیا اس کے بعد توتن خاتن توتن خاتن جس کا نام تھا اور امون کی دوبارہ سے پوجا کرنی شروع کر دی تھی رے جانسون بہت امپورٹن ورڈ رے جانسون ان کا نام ہے پہلے سن لو ڈائریکٹر آف دی یونیورسٹی آف دی شکاگو ریسرچ سینٹر شکاگو یونیورسٹی ریسرچ سینٹر انہوں نے ہمیں ساری باتیں بتائی تھی ایمان ہوت اپ کون تھا ساری ہسٹری ان کی بتائی ہوئی ہے جنوری پاس 2005 ایمپورٹن ڈیٹ سٹی سکین ہوئے تھے فرس ٹائم پہلے ایکس رے ہوئے تھے 1968 میں لیکن جنوری 5 2005 میں کیا ہوا سٹی سکین ہوا اور اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ کیا حالت ہے سکل کا جو گری سکل تھا ریپس کا پتا چلا ہاتھوں کا پتا چلا یہ ساری باتیں پتا چلی تھیں اور یہ پول بیرر ایمپورٹن ورڈ ہے یاد رکھنا پول بیر ہوتا جو 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 جنازے کو یا تابوت اترس کو ایسے لے جا رہے ہوتے نا تو ایسے ہی لوگ لے کے گئے تو اسے دوبارہ دفن کرنے جنوری 2005 میں مشین نے کام کرنا بند کر دیا تھا temporarily send کی وجہ سے cooler کے اندر جو جو فین جمع ہو گئی تھی دوسرے پنک کرنا شروع ہو گئی مزاق میں لیبر نے کہا یہ تو توتن خام ان کا شراب ہے یہ پوری کہانی ہے اس میں ایک ورڈ یاد رکھنا خزانہ جب بھی توتن خام ان کی بات آئی اس کے خزانے کا ذکر ضرور ہو گا کیونکہ کہا جاتا ملتے جلتے question آتے ہیں king toots body has been subjected to repeated scrutiny investigation कی بار بار king toots کی investigation یا scrutiny کیونکہ موت تھی جو موت آج ایک میسٹری تھی لوگ speculate کرتے تھے کہ اس کا murder ہوا ہے اس وجہ سے چلو جی Harvard Carter investigation was ریس 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 جو اگر آپ کے سامنے آجائے کہ Harvard Carter کو برا کیوں مانا جاتا کیونکہ جو mummies ہوتی تھی وہ antics کی چیز ہوتی تھی اس time کی Egypt کی تو ان کے لئے Egyptians کے لئے خاص طور سے mummies بہت important رہتی ہیں اور جب Harvard Carter نے investigation کری تھی discovery کی تو آپ کو معلوم ہے چینیہ توڑا لے بھائی صاحب چلے گئے تھے اور یہی کیا تھا چیزل کا استعمال کیا تھا چھینی کا استعمال کیا تھا کمال ویس کانتر سر آپ نے پورا بتایا تھا اس کے بعد فائنالی سن کے نیچے بھی رکھا اس کو لیکن وہ نئی پگھلا تو فائنالی انہوں نے پھر اس کا سہار لے کیونکہ پھر جو چور تھے وہ بھی لوٹ سکتے تھے یہ ریزن تھا list the deeds that later ray johnson to describe اکھنیتن اس ویکی ray johnson کون تھے ڈائریکٹر آف شکاگو یونیورسٹری سینٹر ریسرچ سینٹر گئے تو انہوں نے اکھنیتن کو ویکی کیوں کہا امین امین ہوت اپ جو فورت تھا اس کو ویکی کہا یا کرینکی کہا یا سن کہا پاگل کہا دیوانہ کہا بیاد کر اس نے کیا کیا حرکتیں کری تھی 20 capital کو چینج کر دیا تھا اس نے اپنا نام بدل دیا تھا جو ہم ان کے مندر تھے ان کو شروع کر دیا تھا یہ ساری حرکتیں اس نے کی تھی نا بس وہ سب لکھ تک شیف from scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction جو پورا position تصویر تھی 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 دیلٹ کر دیکھ لی گئی تھی other images revealed hands several views of rib cage hand rib cage جو views دیکھ لیے گئے اور skill کا بھول ایک transaction دکھ گیا تھا neck vertebra appeared as an anatomy class neck cover جتنی بھی neck کو کھتنی شدی پہنچی بھی تھی ساری چیز وہاں پہ دکھ رہی تھی 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 سیٹی سکین سے کیا فائدہ ہوا تھا list the advances in technology that have improved forensic analysis سب سے important question is کہ technology advancement سے کیا فائدہ ہوتا ہے پہلے Harvard Carter سب X-ray inside organs جتنی بھی اندر کے organs سے ان کو بینا damage کی you can get the clear picture of the body جو بھی remains تھی ان کا clear picture اب آپ مل جاتا ہے تو اس سے help ہو جاتی ساری سے پہلے تو بے فگر رو کون س چپٹر پہلے چاہیے مجھے کومنٹ میں بتا چینل کو سبسرائب کرو ویڈیو کو لائک نہیں کرو مل دائیں next ویڈیو next topic کے ساتھ تکلی بنے رہے ڈیو سر کے ساتھ